نہیں اوقات یاد آئی کہ نہیں آئی ابھی تک ابے بھائی یہ وہی کئیل راہول ہے جس کو تم لوگ انہیں ناک میں دم کر کے رکھا تھا کہ بھائی یہ تو کھیلی نہیں سکتا ہے پاکستانی پیسرز کو شاہین آفریدی دا گریٹ شاہین دا گریس دھاریس دا گریٹ نسیم سب کے سب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کئیل راہول اور دیرات کولی نے پاکستان خوابوں میں بھی یہ ٹارگٹ پورا چیز کرنے کا نہیں سوچ رہا تھا اور تم لوگ جو ہے اتنا ان لوگ کو ٹارگٹ ہے تو اب دیکھو پاکستان کی بالنگ بہت اچھی تھی اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ پاکستان دیر دیر ون ورد بیسٹ بالنگ لیکن یہاں پر جو آپ کی ٹٹی کروائی ہے ان لوگوں نے جو آپ کے الٹا لٹا کر پچھ کے اوپر جو دھلائی کی ہے نا اس سے گتیا ہم نے کبھی بھی پاکستان کو گھیلتے ہو دکھائی نہیں دے گا دیکھو مجھے بولنے الفاظ میرے کو نہیں مل رہے کہ کس طریقے سے ان چوتیوں کی میں بیسٹی کروں کس طریقوں سے میں ان خبیسوں کو جو ہے میں بات کرو اپر فیلڈنگ اتنی کوئی گھٹیا فیلڈنگ شوبمن گل کا تم نے کیچ چھوڑا تم نے کیل راہل کا کیچ چھوڑا تم نے روئی شرما کا کیچ چھوڑا اتنے ایزی ایزی کیچ تم نے چھوڑے فیلڈنگ اپنی اتنی بکواس کی اور آج یہاں پر تم کو جو ریزرف ڈے میں اچھا پرفارم کرنا تھا وہاں پر تم نے کی تاکیا کہ ٹٹی کر دی تم نے یہاں پر ویرات کولی بھی کی بھی سینچری کروا دی تم نے یہاں پر ہمارے رکیل راہل کی بھی سینچری کروا دی اور تم نے جو ہے نسیم شاہ جو کہ بہت لیتھر بولر ہیں پاکستان کے اس کی بھی دھولائی کروائی شاہین شاہ فرید کی بھی دھولائی کروائی آج یہاں پر بابا رازم کی میں بولوں گا شامت آئی ہوئی آج اتنا گھٹیا دن نکلا ہے نا بابا رازم کا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کرکٹ اتحاس کا وہ واحد دن ہے جب بابا رازم خود اپنا مو چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوا کیونکہ بھائی انڈیا کا یہ ہائیس ٹوٹر ہے پاکستان کے اگنس 356 اور پاکستان نے اب تک سب سے زیادہ ٹارگٹ چیز کہاں کیا ہے آپ کو پتہ ہے راول پنڈی فلیٹ پنچ کے اوپر جہاں پر پاکستان نے 348 رنس جو ہے وہ چیز کی آج تک وہ لاہور تھا بٹیور جہاں بھی تھا لیکن پاکستان نے آج تک اتنا بڑا ٹارگٹ چیز نہیں کیا تھا اور وہی ٹارگٹ آپ نے دے دیا یہاں پر پاکستان کو پاکستان خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے یہ ٹارگٹ چیز کرنے کا دیکھو پاکستان کے پاس یہاں پر بولر جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے تھے لیکن پاکستان نے مار کھائی اپنے گھمنٹ کی وجہ سے پاکستان نے اپنا یہ جو بہت بڑا رتبہ بنا کے رکھا تھا اس کی وجہ سے آج پاکستان نے مار کھائی ہے اب بھائی آپ کے پاس بہت اچھے بولر تھے نسیم شاہ تھے کہاں گئے بلکل ہی بیڑا کر کے رکھ دیا ویرات پولی نا اوقات یاد کروا دی کیل راول نے اوقات یاد کروا دی کہ بھائی جدر تک تمہاری اوقات ہے تم وہی تک رہو یہ بہت زیادہ تم کو کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم یہ جو بار 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 بولتے ہو نا کہ نمبر ون باولنگ اٹیک نمبر ون باولنگ اٹیک تمہارے نمبر ون باولنگ اٹیک کی ایسی کی تیسی کی ہے ہندوستان کے آج کھلاڑیوں نے اور اسی بات کی اوپر جو شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان تمام بڑے سے بڑے کھلاڑیوں کو پاکستان کی عوام کو جو کہ بار بار ٹک ٹک کے اوپر اور انسٹرگرام کے اوپر تم لوگ نے ٹرینڈ چلایا وہ تھا نا کہ بھائی پچھلی بات تو تم لوگ بچ گئی یہ ہو گئے وہ ہو گئے اب کر کے دکھاؤو نا تم لوگ جہاں پر جو اتنی بیشتی کر رہے تھے کہ تم لوگ کہ بھائی ویرات کولی تو انسٹوپیبل جو ہے وہ پاکستان کے اگنس آج کل کھلی نہیں سکتے ہیں کیل رہول کو لانا بیکار ہے کیل رہول کی تو کام پر ٹانگ جاتی ہیں وہی پر آج کیل رہول نے بھی تم کو تمہاری اوقات یاد دلائی وہی پر تم کو ویرات کولی نے بھی آج تم کو تمہاری اوقات یاد دلائی اور جتنے یہ پاکستان کے چوٹیے بیٹھ کر میڈیا کے اوپر اپنی کالر اونچے کر کے گھمنڈ کر رہے تھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اتنی گھٹیا پرفرمیس دینے کے اوپر پاکستان کے ان کرکٹرز کو اور پاکستان کے ان عوام کو جو کہ گھٹیا قسم کے کمنٹ پاس کر رہے تھے دیکھو انڈیا کی طرف سے اس بار ہمیں ایک ڈیلین چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ انہوں نے پاکستان کے پلیئرز کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کیا انہوں نے بولا کہ بھئی بہت اچھے کھلا رہی ہیں شبان گل نے بولا کہ بھئی بابا رادم ورڈ کلس کرکٹر ہے ورات کولی نے بولا ورات کولی اور پاکستان کے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بغیرہ ہو گئی تھی لیکن یہاں پر جس قسم کی گھٹائی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے گھٹیا ہم نے آج تک کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور یہی تھی اس پاکستان کرکٹ ٹیم کو مروا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہاں پر اینڈ ہو گیا دیکھو ایشیا کپ سے ویڈرول کراؤں ویسے بھی پاکستان کی عوام اب صرف یہی دعائیں کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے بھاریش ہو جائے اور میچ بچ جائے برنہ انڈیا والے چھوڑنے والے نہیں ہیں انڈیا والے آپ کو پتلون اتا کے ماریں گے آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ وہ پاکستان کرکٹ کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیں گے یہ جو اتنی اوقات ہم لوگ اچھل رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہاں پر پاکستان بہت بورے طریقے سے پھس چکا ہے آپ لوگ یہ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کیجئے اور بیلکہ دبائیئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنی ویڈیوز چینل پر دیشنگ کو ملتی رہیں میرے نام ہے محمد دیانت ملتے ہیں کسی کے اگلی ویڈیو میں ہیں تفتہ کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ